اسلام علیکم فرنس خوش آمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنس میں بھی خیریہ سے ہوں فرنس آج کی ہماری ویڈیو ہے جرمنی اور فرانس سے تارکین وطن کے لیے جو بڑی خبر آگئی ہے اور اس کے علاوہ جرمنی میں جو ابھی کرونا کے کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو برائے مربانی آخر تک پورا دیکھیں اور سنیں اور جو بھائی چینل میں پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جرمنی میں کرونا صورتحال کی کیا جو ہے نیوز آئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ابھی پہلے بات کر لیتے ہیں تو دوستو جرمنی میں کرونا صورتحال پر شہریوں کو وارننگ جاری موسم خزان اور سرماعے میں صورتحال بگڑنے کا انتباہ جرمن چانسلر نے کرونا پابندیوں کے نئے فرمولے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اتیاط نہ کی گئی تو کرسمس تک ملک میں یومیا کیس انیس ازار سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں جبکہ ریسٹورنٹ اور ہیر ڈریسر کو غلط معلومات دینے پر جرمانے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے پارٹی رہنمال سے مشاورت کے بعد نئی حکمت املی کا اعلان کرتے ہوئے جرمن چانسلر نے کہا کہ صورتحال اچھی نہیں ہے آگے مشکل وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے خزان اور موسم سرما کے حوالے سے ہماری تشویش بڑھ رہی ہے وبا کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی مریض کے پورے رابطوں سے اگاہ ہوں اور اتیاط کریں جرمن چانسلر نے کہا کہ کرونا کیسز میں اضافے کی بڑی وجہ شادی کی تقریبات اور پارٹیاں وغیرہ ہیں اور اب ہمیں اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے ورنہ صورتحال بگڑتی جائے گی جون میں یومیا کیس 300 تھے جو اب 24 سو تک پہنچ رہے ہیں یہ صورتحال مشکل وقت کی نشاندہی کر رہی ہے اس کے علاوہ دوستو جرمانوں میں بھی اضافے کی بھی ایک نیوز ہے جرمن چانسلر نے اعلان کیا ہے کہ اب مزید شعبے نہیں کھولے جائیں گے تہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے مارچ اپریل میں کیے گئے مکمل لاکڈاؤن کو بھی خارج ازا امکان قرار دیا انہوں نے کہا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے کسی بھی مریض کے رابطوں کی ٹریسنگ کرنی ہوگی اور اس لیے اب کسی سے ریسٹورنٹ کیفیٹیریا ہیڈریسرز کو اپنے بارے میں غلط معلومات دیں تو اس پر 50 یورو جرمانہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شک پڑھنے پر اب ریسٹورنٹ وغیرہ متعلقہ فرض سے اس کا شناختی کارڈ بھی طلب کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ جن ریجنز میں فی لاکھ عبادی میں کرونا مریضوں کی شرعہ 35 ہے وہاں پچاس سے زائد افراد کے جمع ہونے جبکہ فی لاکھ مریض پچاس ہونے پر پچیس سے زائد افراد کے کٹھے ہونے پر پبندی ہوگی اس کے علاوہ غیر ضروری سفر سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیا جرمن چانسلر نے شہریوں کو ان ممالک کے سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے جہاں کرونا کی شرعہ زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ وہاں کے سفر سے بچا جائے تہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹلی کی تعریف کی اور کہا کہ اس نے وبا کا بہت اچھی حکمت عملی سے مقابلہ کیا ہے اب اگر دوستو بات کریں فرانس میں غیر قرونی مہاجروں کی تو دوستو فرانس میں غیر قرونی مہاجر کیمپ کے خلاف ایک بڑا پریشن کیا گیا ہے وہاں سے ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے فرانس سے غیر قرونی ترکین وطن کے حوالے سے فرانس سے انگلیس چینل پار کر کے برطانیہ جانے کے خواہش مندوں کے خلاف فرانسیسی پولیس نے بڑا ایکشن لے لیا ہے اور کیلس میں ان کا ایک اکار پینکا ہے وہاں موجود سینکڑوں ترکینوں کو بسوں میں بھر کر دوسرے علاقوں میں منتقل کر دیا گیا جبکہ آپریشن کے دوران سینکڑوں ترکین وطن وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی فرانس اور جرمنی کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے مذبان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے ایک بریکنگ نیوز اور تازہ ترین نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ